بخاری مسلم میریس ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں پاکستان کے اندر تو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیوٹیز اس حوالے سے ہماری مذہبی جماعتیں بھی کرتی ہیں پولیٹیکل جماعتوں کے بھی ونگ ہوتے ہیں ریاستی ادارے بھی اس قسم کی زیادتی کر جاتے ہیں ہم سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں ہم تو سب کوئی مشورہ دیں گے ان کا تعلق چاہے کسی ریاستی ادارے سے ہے کسی مذہبی جماعت سے ہے پولیٹیکل جماعت سے ہے جب آپ کو کوئی اس طرح کی اسائنمنٹ دے کہ آپ نے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنا ہے تو میرے بھائی اس سے علاقہ ہو جائے ورنہ یہ وعید آپ کے اوپر ہے سورہ النسائد نمبر 93 وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَارِدًا فِيهَا ہمیشہ کی جہنم ہے اور اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی لانت ہے اور اللہ نے بہت بڑا عذاب تیان کر رکھا ہے پیچھے ہڑ جائیں دنیا کی چند سالوں کی منفیت کی خاطر میں کہتا ہوں جی نوکری بھی کسی کی جاتی ہے جائیں پولٹیکل ایفیلیشن یا مذہبی جماعت کے ساتھ ایفیلیشن بھی جاتی ہے تو جاتی رہے کیا فرق بڑھتا ہے اللہ کے عذاب سے تو بات جائیں گے نا دنیاوی منفیت کے خاطر اتنا بڑا رسک آپ لے لیں باقی رہے گا ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیوٹی وہ تو اسلام میں ویسے ہی حرام ہے یہ کسی ریاستی ادارے کا کام نہیں ہے یہ کسی مذہبی جماعت کسی سیاسی جماعت کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کے قتل کا فتوہ جاری کرے ورنہ آپ دیکھ لیں کہ جو جو قتل کے فتوے دوسروں کے لیے جاری کرواتے تھے آج وہی فتوے انہی کو ہانٹ کر رہے ہیں مقافات عمل ہیں وہ واپس آرہے ان کے اوپر یہ صرف جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ شباہت کی بنیاد کے پر فیصلہ کرے اسلام میں اگر میرے باپ کا میرے بیٹے کا قاتل بھی میرے سامنے آ جاتا ہے میں اس سے خود گولی نہیں مار سکتا عدالت میں مقدمہ چلے گا عدالت فیصلہ کرے گی آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے ورنہ اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے تو پھر یہ نا ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا پھر تو ہر کوئی اپنے مفادات کی حاضر کہے گا کہ جی اس نے فلان کو قتل کیا تھا پریمٹیو رائٹ رکھتے ہوئے میں اس کو مارنا چاہ رہا ہوں یہ یہ کرنے والا تھا تو میں اسے مارنا چاہ رہا ہوں میں حبل وطنی کے نام پر اسے مارنا چاہ رہا ہوں تلقی بالقبول حاصل ہے اسے کہ سیدن علی کہتے ہیں کہ اگر قانون میں سکم کی وجہ سے ایک سو مجرم بھی چھوٹ جائیں یا ایک ہزار مجرم بھی چھوٹ جائیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ایک بے گناہ شخص قتل ہو جاتا ہے فانسی چڑ جاتا ہے تو یہ بڑا جرم ہے تو یہ بے گناہ لوگ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ہمیں پتا ہے کہ یہ یہ کر رہا ہے جب کوٹ میں جاتے ہیں کوئی چیز پروڈیوس نہیں کر سکتے اور پھر ہم کہتے ہیں آج کے اس جدید دور میں جب آپ کسی کی فون کارل ٹیپ کر کے ویڈیو بنا کے کتنے ایویڈنس ایک اٹھے کر سکتے ہیں آج کے کوئی ایکسکیوز نہیں کوئی شخص کہے کے میرے پاس ایویڈنس نہیں تھا لہٰذا میں نے خود قانون ہاتھ میں لے کے فلان شخص کو حب الوطنی کے نام کے اوپر یا فلان شخص کو غدار وطن کے نام کے اوپر یا فلان شخص کو میں نے توہین مذہب کے الزام پر گستاخ رسول ڈیکلیئر کر کے گستاخ صحابہ گستاخ اہلِ بیت گستاخ اولیاء سوائے اللہ کے گستاخ کے گستاخ اللہ کے لفظ انہیں ہیں نہیں یہ باقی سارے ہے چونکہ ہماری ایک سب کونٹیننٹ کا معاشرہ ہے اس قسم کے ملک پاکستان میں آپ دیکھ لیں پچھلے تیس چالیس سالوں میں مذہب کے نام کے اوپر لسانیت کے نام کے اوپر سیاست کے نام کے اوپر ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو کس لیول تک قتل کیا ہے یہ سب سے بڑی آپ نمائندہ جماعت کراچی کے اندر جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا قتل کرنے والا بھی مسلمان تھا قتل ہونے والا بھی مسلمان اور اس جماعت کی پوش پنائی دو ڈکٹیٹر کرتے رہے ایک وہ ڈکٹیٹر جس نے وہ جماعت بنائی تھی پیپلز پارٹی کو ڈاؤن کرنے کے لیے وہ تو مر گیا اللہ کے پاس اپنا عذاب بھگت رہا ہوگا اور دوسرا ڈکٹیٹر جس نے صرف اپنے پولٹیکل گین کی خاطر اپنی حکومت کو دوام دینے کی خاطر اس مریوی جماعت کو جس کو نینٹین نینٹی سکس میں جب بینظیر بھٹو کی حکومت آئی تو کافی حد تک جو وزارت داخلہ تھی ہماری اس وقت نصیر اللہ بابر کے پاس انہوں نے کافی حد تک اس کو ختم کر دیا دوبارہ سے اس جماعت کو پولٹیکل گینز کی خاطر دوسرے ڈکٹیٹر نے اٹھایا اور پھر دوبارہ سے وہ معاملات کراچی کے خراب ہونا شروع ہے اس قسم کے قتل و غارت کرنا منع ہے اور یہ صرف مسلمان کے قتل کی بات نہیں ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے جنرلائز کیا ہے اور یہ جناب قرآن حکیم کا امتیاز ہے اتنے بڑی یونیورسل کمانڈ قرآن میں آئی ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر 32 کے اندر جس میں کسی کافر اور مسلمان کا فرق نہیں جنرل حکم ہے قتل ناحق کے بارے میں پہلے واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا ایک نے دوسرے کو قابیل نے حابیل کو قتل کیا قاتل جو تھا وہ قابیل تھا قابیل قاتل یاد رکھنا آسان ہے قاتل قابیل حابیل جو ہلاک ہوا حلاق بھی ہیسے حابیل بھی ہیسے ہی میں نے آپ کو ایک مدنی ٹوٹکا دے دیا ہے اس کو یاد رکھنے کا ہے کہ قاتل اکثر لوگ بھول جاتے ہیں قتل کی نہیں کیتا سی قابیل قاتل ٹھیک ہوگا تو اس واقعہ کا ذکر اللہ نے کر کے فرمایا من اجل ذالک بسبب اس واقعے کے قتبنا علا بنی اسرائیل ہم نے یہ باتیں کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے اور ظاہر ہے کہ شریعت موسوی کی ہی کانٹینیوشن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ ہمارے لیے بھی ہے یہ کہ اگر کسی نے قتل کر دیا کسی دوسرے کو سوائے دو استثناء دو ایکسیپشنز کے کہ یا تو قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو لیکن یہ بھی جڑی شریح کرے گی آپ نے خود قانون ہاتھ میں نہیں لینا وہ باقی جگہ موجود ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو قاتل ہے اس سے بدلہ لینے کے لیے مقتول کی مدد کی جائے گی جوڈی شریح کے ذریعے وہ آپ نے خود نہیں کرنا او فساد فی الارد یا کوئی فساد فی الارد کر رہا ہو اسی کی وجہ سے وہ رد الفساد رکھا ہمارے جو فوجی اپریشن ہے لیکن رد الفساد کا مطلب قتل یہ نہیں ہے کہ کسی نے خود کسی کو قتل کرنا ہے نہیں مجرموں کو آپ پکڑیں گے جوڈی شریح میں علاقے پروف کریں گے سارے شواہد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دو ایکسیپشن ہے یا تو قتل کے بدلے قتل ہو یا فساد فی الارد کرنے والا یہ دو قتل تو ہو سکتے ہیں قتل کے بدلے قتل جوڈی شریح کے ذریعے اس کے سواہ اگر کوئی قتل ہوا فَقَأَنَّمَا قَتَلَنَّاسَ جَمِيعَا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا جس نے ایک انسان کو بھی قتل کیا قلی عاظُبِ اللہ تعالیٰ آمین وَمَنْ أَحْيَاهَا اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا اس کی زندگی بچا دی فَقَأَنَّمَا أَحْيَنَّاسَ جَمِيعَا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا یہ وہ آیت کا حیث ہے جو ہسپیٹل کے باہر لکھا ہوتا ہے اور اندر ڈاکو بیٹھے ہوتے ہیں اکثر یہ ڈاکٹرون لکھے لگا ہوتا ہے جس نے ایک جان بچا ہی گویا پوری انسانیت کو بچا لیا اور اندر خامخواہ کے ٹیسٹ لکھتے ہیں خامخواہ کی فیسے بناتے ہیں اور لوگ کی چمڑیاں اتارتے ہیں اللہ ما شاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن زیادہ تاریسی طرح نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یونیورسل ٹروت بیان کر دیا اس حوالے سے کہ قتل کے بدلے قتل صرف دو ایکسیپشن کے ساتھ ہے اگر کسی نے قتل کیا ہے کسی کو اس کے بدلے جوڈیشنی اسے قتل کرے گی یا پھر وہ فساد فی الارد کرنے والا ہے آدھی مجرم ہے تو وہ بھی پھر اس کی سزا بھی ہوگی وہ فساد فی الارد کی سزا تو پھر اس حد تک آئی ہے اس سے اگلی آیت میں اس سے سولی دیا جائے گا اور مخالف سمت کے اس کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے جائیں گے آیت محاربہ اس سے کہتے ہیں اس سے اگلی آیت جو ہے صورت المائدہ کی آیت نمبر 33 اب یہ قتل ناحق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلکا نہیں جانے دیا قتل کے ماملے کو اس لیول تک بیان کیا ہے کہ باقی گناہوں میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم توبہ کرو ہم توبہ قبول کریں گے حقوق علی بات کے ماملے میں کہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اس سے معاف کر دو لیکن قتل کے ماملے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت قانون بیان کیا ہے سورہ البکرہ کی آیت نمبر 179 میں وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَعُلِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونِ اے اکلمندو احساس لینے میں ہی انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے تاکہ تم تقویٰ اختیار کر سکو یعنی قتل کے بدلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ معافی کی اجازت تو ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 92 کے تحت اس چیز کی بھی اجازت ہے کہ اس کے بدلے دیت لی لی جائے لیکن پھر بھی پریفرابل یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو ڈیٹرز کے لیے اسلام کی سزائیں اس لیے اتنی سخت ہیں کہ سزا ایک ہو اور عبرت ہزاروں کے لیے ہو جائے آپ مجھے بتائیں اگر زانی کو سزا ملے سنگسار کی شادی شدہ کو اور غیر شادی شدہ کو سوک وڑوں کی سورہ نور میں آئے کہ سزا ہو تو مسلمانوں کی ایک جماعت اسے ویٹ کرے شاہد ہو وہاں پر تو کوئی سوٹ سکتا ہے جرم کرنے کا اس لیے آپ دیکھ لیں دنیا میں سب سے کم کرائم ریٹ جو ہے سعودیہ میں اور ایران میں ہے وہاں پر سزائیں دی جاتی ہیں اسلامی سرعام قاتل کو قتل کیا جاتا ہے جمعہ کی نماز کے بعد بقیدہ ڈکلیر ہوتا ہے فلان جگہ پہ وہ گردن سب کے سامنے اتاری جاتی ہے اور جنہوں نے ایک ایک دفعہ منظر دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دنین نہیں آتی پھر یہ فلموں میں ڈراموں میں آپ دیکھ سکتے ہیں قتل ہوتے میں سامنے کسی بندے کو یوں قتل ہوتے دیکھ لینا تو بڑے بڑے لوگوں کے ہوش ٹکانے آ جاتے ہیں یہ اللہ نے ڈیٹرنس اس لیے رکھی ہے آج ہم نے بھی مانا ہے آپ کو تھا پاکستان نے کمٹ کیا ہوا تھا کہ ہم نے یورپین یونین کو خوش رکھنے کے لیے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ قتل کی سزا کو موقوف کر دیں اس کو سسپینڈ کر دیں موتل کر دیں اس کے بدلے آپ عمر قید رکھ لیں اس کی جان نہ اس سے لیں ہاں اس کی جان نہ لیں جس نے دوسرے کی جان لے لی ہوئی ہے کافی عرصہ پاکستان میں فانسی کی سزا ختم تھی یہ جب دہشتگردوں علیہ ایشو شروع ہوا ضربِ عزب اور عدل فساد پھر فوجی عدالتیں منائی گئیں اور آئے دن آپ ٹی وی میں خبر سنتے ہیں کہ آرمی چیف نے اتنے دہشتگردوں کی سزا موت کے اوپر سگنیچر کر دیئے اور ان کو فلان تاریخ کو فانسی دے دی جائے گی یا دے دی گئی تو ہم نے خود یہ لن کر لیا ہے اور اس کے لئے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی عدد تک دہشتگردی ایڈریس ہو گئی ہے پہلے دہشتگردوں کو یہ امید ہوتی تھی اگر ہم پکڑے بھی گئے نا تو ہمارے ساتھی آ کے ہمیں جیل سے چھڑا کے لے جائیں گے اور ظاہرہ جدر تو چھڑا کے لے بھی جاتے ہیں تو لوگ کو امید لگ جاتی تھی لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ قصاص کے اندر زندگی چھپی ہوئی ہے قصاص لیں گے تو معاملات آگے چلیں گے ادر وائز قتل کے بدلے قتل والا معاملہ اگر نہیں ہوگا تو قاتل کو شہب ملتی رہے گی اور وہ قتل کرتا رہے گا تو سر آج ہم نے پریکٹیکلی لرن کیا ہے کہ اسلام کی صداوں کے اندر کتنی بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک پاکستانوی بہت بڑے صافی ہیں انہوں نے بھی جناب ایک پورا مضمون لکھ دیا تھا کہ یہ جو اعلانیہ صدایں جو ہیں یہ ظالمانہ طریقہ ہے اس سے نیگٹیف سائکولوجی ڈویلپ ہوتی ہے پھر میں نے ان کے جواب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی کہ خدا کے لیے تو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعلانیہ صدا دی جائے گی تاکہ ڈیٹرنس ہو یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں یہ ظالمانہ صدایں ہیں اور ماشاء اللہ ان کے آپ بھاشن سنیں تو وہ قرآن و دیز اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے بڑی تحقیق کی ہوئی ہے یہ حال ہے ان لوگوں کا حقوق علی بات میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو اس کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے حقوق میں پہلی چیز نماز ہے جو کچھی جائے گی اور بندوں کے حقوق میں پہلی چیز قتل ناحق والا مہم با ہوگا اس لیے اگر کسی سے کوئی اس طرح کی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس کے لوہہکین سے معاف کروا دیں یا پیسے دے کے معافی تلافی اس دنیا میں کر لیں آخرت میں آپ سن چکے ہیں ہمیشہ کی جہنم ہے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان گناہگار تھا نیکوکار تھا وہ مسلمان زنی تھا شیعہ تھا وابی تھا کیا تھا نہیں وہ کسی بھی مقت میں فکر سے تعلق رکھتا تھا ایون کوئی انسان بھی تھا صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے کسی کافر کو بھی قتل کر دیا جو زمی تھا اس میں جنت حرام ہے اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی یعنی قیمت کا دن قرآن میں ہے نا پچاس ہزار سال کا دن ہے تو چالیس سال پہلے ہی جنت کی خوشبو آنا شروع ہوٹے گی لیکن جس نے کسی کافر کو بھی نہاق قتل کیا ہوا جو زمی کافر تھا مسلمان ریاست میں رہتا تھا ٹیکس دے گئے یہ حدیثیں بخاری شریف میں میں نے تو دریافت نہیں کی یہ پہلے کی لکھی تھی تو پاکستان میں جب ہندووں کے اوپر حملے ہوتے ہیں عیسائیوں کی بستییں جلا دی جاتی ہیں اس وقت ہمارے علماء کہاں سوئے پڑے ہوتے ہیں اس وقت ان کو خیال نہیں آتا یہ قتلیں نہاک ہو رہے ہیں اور ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں شاید کوئی جانور مر گیا یا عیسائی مر گیا یا ہندو مر گیا تو برابر ہے انسان ہے یار انسان کی حرمت ہے یہ انسانیت دو چیزوں پر یہ تو قائم ہے حرمت جان اور حرمت مال کوئی معاشرہ حرمت جان اور حرمت مال کے بغیر رہ نہیں سکتا جو سیدنا علی کا قول ہے جسے تلقی بالقبول آسل ہے یہ معاشرہ بغیر مذہب اور دین کے تو چل سکتا ہے بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا آج یورپ اور امریکہ کے معاشرے چل رہی اس لیے ہیں کہ وہاں پہ انصاف ہے بڑے سے بڑا آدمی بھی کٹیرے میں لاکر کھڑا کیا جاتا ہے آپ کو پتا نہیں ڈیویڈ کیمرون جب ایک ہسپیٹل میں داخل ہوئے ایکس پرائم نیسٹر تو وہاں کے ڈاکٹر نے اس کو نکال دیا تھا وہاں سے یہاں پرائم نیسٹر کا وزٹ ہو تو مریضوں کو بستروں سمیت اٹھا کے لے جاتے ہیں وہاں پہ کھلے شو کرنے کے لیے ڈاکٹر تو سوچ نہیں سکتا پرائم نیسٹر کو ڈانٹنے کا لیکن وہاں پہ اس لیے سوچ سکتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں ڈیوٹی کر رہا ہوں جو سٹیٹ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے پرائم نیسٹر کا باپ بھی آ کے مجھے اس ڈیوٹی سے نہیں روک سکتا اور اگر پرائم نیسٹر میرے ساتھ کچھ کرے گا تو میں عدالت میں جاؤں گا پرائم نیسٹر کو ارجانہ دینا پڑے گا وہ اس کی نوکری فارغ ہو جائے گی تو انہیں عدالت لگ جائے تو وہ خود فارغ ہو جائے گا جہاں پہ عدالتیں ازاد ہوں جوڈی شریع ازاد ہو جو ہمارے پرائم نیسٹر صاحب جب آئے تھے اس وقت وہ بڑا نام لیتے تھے اس چیز کا کہ عدالتیں ازاد کرنی ہیں تو دیکھ لیں عدالتیں آپ کے سامنے ہیں عدالتیں کتنی ازاد ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں عدالت کو ازاد کرنا جوڈی شریع کو ازاد کرنا یہ ضروری ہے سن نبی دعوت میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا کسی مومن کے نہاق قتل کو معاف نہیں کرے گا اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا جس کے لئے چاہے گا اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا گناہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو نہ معاف کرے جی ہو سکتا ہے قتل نہاق اللہ پاباند کوئی نہیں ہے اس کو معاف کرنے کا یہ ہے کتابوں کا خدا یہ ہے کتابوں کا رسول اور ایک بابوں کا خدا اور بابوں کا رسول ہے تو سب پر فرق تو ہے نا اس لیے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور یہ تابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور آخری بات اس میں قتل نہ حق کسی مسلمان کا ہو کافر کا ہو سب کو کنٹیم کرنا چاہیے یہ اکثر جب کافروں کے مرنے کی خبر آتی ہے تو مسلمان خوش ہو جاتے ہیں یہ غلط بات ہے اور بڑے فقریہ ہمارے بھی علماء بتا رہے ہوتے ہیں ہٹلر نے ساٹھ لاکھ یہودی قتل کر دیے ہولوکاسٹ کہتے ہیں چلے محتاط اندازہ بال لوگ کہتے ہیں نہیں ساٹھ نہیں تھے چھ لاکھ تھے چھ لاکھ بھی کچھ چھوٹا فگر تو نہیں ہے دوسری جنگ عظیم میں اس نے سو فیکٹریز بنائی تھی بقیادہ انسانوں کو قتل کرنے کے لیے فیکٹری ہیں یہودیوں کو تو یہ ہم اسے بھی کنٹیم کرتے ہیں انسانیت کا قتل چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کا قتل ہے وہ حرام ہے دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو چھ لاکھ دفعہ یا ساٹھ لاکھ دفعہ پھانسی نہیں دے سکتی لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ قیامت والے دن چھ لاکھ دفعہ اسے زندہ کر کے چھ لاکھ دفعہ پھانسی چڑھایا جائے ہر اس یہودی کے قتل کے بدلے میں جو اس نے نہاک کیا یہ یہودیوں کو جو قتل کیا گیا تھا نا وہاں پہ ہولوکاسٹ میں وہ اس وجہ سے کیا گیا تھا وہ کہتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں مذہبی لوگ میس فٹ ہیں بلکل آج جو ہمارا سٹیٹس ہے نا یورپ اور امریکہ میں کہ مسلمان بڑے فنڈیمنٹلیسٹ ہیں یہ بڑے مذہبی لوگ ہیں ہم موڈرنائز ہو چکے ہیں یہ میس فٹ ہیں اس معاشرے میں یہ دہشتگرد ہیں سیم یہی سٹیٹس یہودیوں کا اس زمانے میں ہوتا تھا کیونکہ مذہبی تو تھے آج بھی دیکھ لیں ان کی داڑیاں آپ بتائیں نا تو وہ اہلی دیسوں کی طرح لنبی لنبی داڑیاں ہیں ان کی زلفیں بھی رکھی بھی ہیں نورانی چہرے بھی ہیں ٹوپی بھی ہیں بلکہ اہلی دیسوں سے ایک ورجن آگے ہے ٹوپی بھی ہے ویسے پہنتے بھی اہلی دیسوں کی طرح ہیں وہ بال آگے دکھ لی ہوتے ہیں یہاں ٹوپی پہنتے ہیں تو وہ مذہبی ہونے کی ان کو قتل کیا گیا تھا تو ہم اس قتل کو بھی نہاق سمجھتے ہیں کسی مسلمان کے قتل کو بھی کسی ہندو کے قتل کو بھی کسی بھی کافر کے کسی ایتیس کے قتل کو بھی قتل نہاق کو قتل سمجھتے ہیں اور اسے کنڈیم کرنا چاہیے اور قتل کے بدلے قتل کی سزا کو اسٹیبلش کرنا چاہیے اور اسی میں انسانیت کی زندگی ہے جو سورة البکرہ کی آیت نمبر 179 قصاص میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے اکلمندو لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرسکو اللہ طرح سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ طرح ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ طرح ہمارے دلوں ہی سے اسے دھوڑ ڈالے معاف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پوچھانے کی توفیق قطاع فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ